ایک روایت میں سیدنا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہو گئی شیطان سے انبیاء کی ملاقات نبی کی ملاقات شیطان سے ہوئی شیطان سے پوچھا تجھے کونسا انسان زیادہ پسند ہے ایک نبی شیطان سے پوچھ رہے تو کونسے انسان کو زیادہ پسند کرتا ہے تو کہنے لگا میں بخیل کو پسند کرتا ہوں بخیل اگرچہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو میں بخیل کو پسند کرتا ہوں اور فرمایا تو نفرت کس سے کرتا ہے کہ میں سخی سے نفرت کرتا ہوں اگرچہ کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو سیدنا عیسیٰ نے فرمایا وجہ کہنے لگا وجہ یہ ہے شیطان کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ فرمائے اور فرماتے ہیں پوچھنے والے عیسیٰ بدانے والا شیطان بیان کرنے والے عبدالقادر جلانی میں تو کہیں بھی نہیں ہوں میں تو سنا رہا ہوں آپ کو کہا بھئی سو بخیل اگرچہ مومن بھی ہو تجھے کیوں پسند ہے فرمایا اس لیے کہ اپنے بخل کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ایسی غلطی کرے گا کہ اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا اور میں تو یہی چاہتا ہوں لوگ اللہ ناراض ہو جائے اور دنیا بھی اس کی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور سخی کیوں کبھی نہ کبھی ایسی نیکی کر دیتا ہے کہ وہ ساری میری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے تو سخی بنو کم سے کم اتنی سخاوت تو کرو جو زکاة اللہ نے تم پر واجب کر دی ہے جو زکاة اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے وہ زکاة اللہ کے لیے ہم نکالیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے